اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہی وہ اب تک کی سب سے بڑی خبر پر بنانے جا رہی جی ہاں صحیح پہنچیں آپ آج میں عمران خان کے ملک کے تمام بورٹس کے اگزیمز کینسل کرنے کے فیصلے پر بات کرنے جا رہی اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دو چیزیں بتانے جا رہی ایک تو یہ کہ اس فیصلے سے کس کو کتنا فائدہ اور کس کو کتنا نقصان ہونے جا رہا اور دوسرا یہ کہ یہ فیصلے دینا اتنا بھی ضروری نہیں تھا اس کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ ہو سکتا تھا اور وہ طریقہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے پڑے گی تو چلیے ویڈیو کے طرف چلتے ہیں تو جناب سات مئی کو عمران خان نے ایک اہم میٹنگ میں دو بڑے فیصلے کیے جن میں ایک فیصلے میں یہ بتایا گیا کہ کورونا وائرس کے تیزی سے پہلاو کو روکنے کے لیے تمام تعلیمی ادارے پندرہ جولائی تک بند رہیں گے واہ جی واہ بلے بلے ہو گئی سب کے تو وہ دو فیصلے کیا ہیں وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے سکول تعلیمی ادارے صرف سکول نہیں یونیورسٹیز بھی باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ پہلی جولائی کو نہیں کھلیں گے بلکہ وہ پندرہ جولائی تک بند رہیں گے یعنی کہ ہم نے جو سکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید دیڑ ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی آپ نے منظوری دی اور دوسرا جو بہت اپورٹن فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیئے گئے ملتوینی کیے وہ ختم کر دیئے گئے ہیں اور اب جو نوویں دسویں گیارویں بارویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے اس کے بجائے جو پچھلے سال کا ریزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پرموشن ہوگی اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو گیارویں کا ریزلٹ جو کے بورڈ اگزیمز ہیں اس وقت پاکستان میں نوویں دسویں گیارویں بارویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو بارویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی گیارویں کا ریزلٹ موجود ہوگا جو گیارویں میں ہیں ان کا دسویں کا ریزلٹ ہوگا اور اسی طرح نوویں کا ریزلٹ موجود ہوگا سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے ریزلٹس ہیں اس کی بنیاد پر کچھ لوگ پرموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں کیونکہ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو بچوں کی سہت کے لیے کیونکہ اگر امتحان جو ہیں وہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا تو اس لیے بچوں کی سہت کے لیے اور والدین کی تسلی کے لیے یہ دو بڑے اہم فیصلے کی ہیں یعنی کہ 9, 10, 11 اور پیلگ کے بچے جن کلاسز میں بیٹے ہیں ادھر ہی سو جائیں اور جب ان کی آنکھ کھلے گی تو وہ اگزام دے چکے ہوں گے اور اگلی کلاس میں پروموٹ بھی ہو چکے ہوں گے یہ تو جادو نہیں ہو گیا آپ سب کے لیے ہماری تو قسمتی خراب ہے یہ دعا تو ہم مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ کسی طرح ایسا کر کہ آج ہم سو جائیں اور کل اٹھیں تو ہم اگلی کلاس میں بیٹے ہوں بینہ اگزام کے اس ماملے میں آپ لوگ بہت لکھی ہو لیکن ایک منٹ ایک منٹ آپ لوگوں سے مراد آپ سب لوگ اس میں نہیں آتے کیونکہ اس فیصلے سے ہونے والا ہے نائنٹ اور الیون کلاس کے ان سٹوڈنٹس کا نمسان جو چھوٹی سی عمر میں مرزا غالب کی شاعری کو دل سے لگا بیٹھے اور چھوٹی کے بعد جانو کی گھر کے تواف کیا کرتے تھے تو اپنی دماغ میں یہ بات کلیر کر لیں کہ اگلی کلاس میں پروموشن محبوط کے گھر کے تواف کے نمبروں پہ نہیں بلکہ نائنٹ اور الیون کلاس کے نمبروں پہ ہوں گے اسی دن کیلئے مار کہتی تھی کہ بیٹا کچھ پڑھ لیں لیکن نہیں مجال ہے جو کوئی پڑھے اب اس فیصلے سے ان سٹوڈنٹس کا بھی نقصان ہونے جا رہا جنہوں نے خود سے پیرنٹس سے اور محبوط سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس بار میں ٹاپ کر کے دکھاؤں گا اور ان نقصانات کی لیسٹ یہی پہ ختم نہیں ہوتے ایک اور نقصان جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بیسٹی ساتھ جینے مرنے کا وعدہ پورا کرنے کے لیے آپ کو چیٹنگ کرا کرا کے پیپر پاس کراتا تھا تو بھائی بھول جائیں ان وعدوں کو کیونکہ اب ان کو بائی بائی کہنے کا وقت آ گیا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس فیصلے کے بعد 11 کلاس کے سٹوڈنٹس یونیورسٹی میں 11 کلاس کی مارکس کے بیسز کے ایڈمیشن لے گئے اور وہاں تو مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ میرٹ بنتا ہے سو اگر آپ کے بیسٹ فرنڈ کی مارکس آپ سے زیادہ ہیں یا کم ہیں تو مطلب آپ دونوں الگ الگ دپارٹمنٹس میں جانے والے ہوں سمجھ تو آئی ہوگی منہ بات کی اس فیصلے کا فائدہ کن کن لوگوں کو ہے بھائی صاف سی بات ہے انہی کو ہے جنہوں نے دن رات محنت کیتی 9 اور 11 کلاس میں اور اب میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو وہ طریقہ جو حکومت کو اس فیصلے سے روک سکتا تھا کیونکہ مارکس نے یہ فیصلہ اس لیے لیا تاکہ کرونا وائرس کے مزید پیلاو کو روکا جا سکے لیکن میرے خیال میں نہیں یہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا تھا جس سے اگزیم بھی ہو جاتے اور حفاظتی اقدامات بھی برقرار رہتے میری مطابق اگر اگزیمز کو فیزز میں لیا جاتا تو بینہ کسی مسئلے کے اگزیمز آسانی سے ہو جاتے فیز سسٹم سے میرا مراد ہے کہ کلاس کے سٹوڈنٹس کی سٹرنڈ کو دیکھتے ہوئے کلاس کو ڈیوائٹ کرتے اور ان کا الگ الگ فیزز میں اگزیم لیتے مطلب اگر ایک کلاس میں تیس بچے ہیں تو تین دن دس سٹوڈنٹس کو بلاتے الگ الگ اور ایک دن میں دو پیپرز کراتے تو شاید اگزیمز سیفلی ہو جاتے ہاں بورڈ والوں کو تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑتی کیونکہ ایک کلاس کے لیے تین پیپرز بناتے اور میری خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انٹی ایس پی ٹی ایس او ٹی ایس ایف پی ایسی جیسے ادارے جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے فیزز میں اگزیمز لیتے ہیں جب کانڈیڈٹس زیادہ ہوں اور ان کے پاس اتنا سٹاف بھی نہیں ہوتا جتنا سٹاف ان بورڈ والوں کے پاس ہوتا ہے کیونکہ ہر پرووینس کا بورڈ الگ الگ ہے اور ان کا اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا جتنا یہ انٹی ایس پی ٹی ایس ایف پی ایسی والوں کے پاس کام ہوتا ہے یہ پورے پاکستان میں اگزیمز کنڈک کراتے ہیں تو میرے مطابق فیزز میں اگزیم لیا جا سکتا تھا کیونکہ کافی سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے پچھلے کم مارکس کی کمی پوری کرنے کے لیے اگلی کلاس میں دن رات محنت کر رہے تھے ان کی محنت زائع ہو چکی ہے لیکن چلو اللہ آگے خیر کرے اور آپ سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کامیاب ہوں اور آپ محنت کریں آگے کیونکہ آپ ہی پاکستان کا مستقل دیں اللہ حافظ